سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے ایک ایک میں نے اس کا پردہ دیکھے بنا لیا ہے اس کا یہ اگلا پارٹ ہے اس میں جو بنائی دی ہے یہ ڈیزائن بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اور ایک آستین کا تھوڑا سا حصہ بنا دیا ہے میں نے اب میں آپ کو اس میں ایک پچھلے پارٹ کا پچھلے سمجھ لیں اس کو اگلا سمجھ لیں ایک آگے پیچھے کا ایک صحیح پارٹ بنے گا اور یہ ادھار اس کی آستین رہے گی تو چلیے میں بتاؤں گے آپ کو کہ کس طرح سے یہ بنے گا دیکھیں گائز جب ہم یہ سٹارٹ کریں گے تو یہ پھندے جو میں نے یہاں پر ڈالے ہیں یہ میں نے ایٹی ون پھندے لیے تھے ایٹی ون پھندے ہیں یہ ہمارے گلے کے اگر آپ بڑا بنا رہے ہو تو آپ زیادہ پھندے لے سکتے ہو جتنے آپ کے بیبی کے گلے کے حساب سے ہوں تو یہ ایٹی ون پھندے تھے جب یہ میرا بارڈر کمپلیٹ ہو گیا بارڈر بھی آپ کی چوائیس پر رہے گا کیونکہ کوئی بہت چوڑا رکھتا ہے کوئی پتلا رکھتا ہے تو یہ بارڈر ریڈی ہونے کے بعد آپ ان پھندوں کو چار حصوں میں باٹیں گے ایک دو تین چار دیکھیں جالیاں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گی سینٹر کی تو یہ چار سینٹر یہاں پر میں نے بنایا تھے تو اس میں میں نے یہ انیس پھندے بھنے ہم نے یہاں سٹارٹ میں ہم نے انیس پھندے بھنے کے بعد ایک پھندہ ہم نے یہ سینٹر کا بنا دیا پھندے بھنے کے بعد ان کو آگے لیا ایک پھندہ سیدھا بھنا تو ایک جالی دھر ڈل گئی پھر اپنے سامنے لیا پھر سیدھا پھندہ بھنا ایک جالی اس سائٹ پڑ گئی پھر ہماری یہ انیس پھندے بھنے گئے پھر انیس کے بعد ہم نے ایک پھندہ یہ سینٹر کا بنایا اسی طرح سے اپنے اون سامنے لے کر جالی ڈالی ہم نے اچھا جالی جو ہے اس میں اٹھا جھی겠어요 ہم نے اُلٹی سیدھا دونوں yay پر ڈلی جالی جو ہے دونوں号 Legends ڈالنی ہے اُلٹی پر بھی اور سیدھی پھر ڈالنی ہے پھر ہم نے انیس پھندے یا پڑ لیا پھر ایک سینٹر کا پھندہ یہ تیسرا سینٹر بنایا یہاں پر میں نے انیس پھندے یہاں بنے پھر یا سینٹر کا پھندہ بنے آر ایک پھندہ جو ہم نے شاہی ش outright ڈالی ڈالی نہوں پڑ پہتے min اگر ایک پھندہ ہم اس میں فالتوں نہیں رکھتے تو میں نے جالیاں جو بنائیں تو یہ میں نے تیس جالیاں بنائیں نیچے تک ہماری یہ دیکھیں یہاں تک تیس جالیاں ہیں تیس جالی بنانے کے بعد ہمارے کافی فندے بڑھ گئے تھے اور دونوں سائٹ پر ہی جالی ڈالنی ہے بھولنا نہیں ہے جب یہ فندے ہمارے بڑھ جائیں گے تو جتنے بھی تیس جالی پڑھنے کے بعد آپ کے فندے بنیں گے تو پھر آپ نے جو ایک سلائی کمپلیٹ کرنی ہے وہ دو دو فندے بن کر کرنی ہے پھر یہ فندے ہمارے آدھے رہ جائیں گے دو دو فندے جب آپ بنو گے تو دو دو فندے بننے کے بعد جب یہ آدھے فندے رہ جائیں گے تب آپ نے اس میں اگلے اور پچھلے پارٹ کے فندے الگ کر دینے ہیں اور دونوں آستین کے فندے الگ کر دینے ہیں ان کو الگ کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ مارک کے نشان لگا دیں گے آپ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں نشان تو میں نے جو لیے ہیں اس میں اگلے پارٹ میں ہم نے اس میں جو پھندے لیے ہیں اسی پھندے لیے ہم نے اگلے اور پچھلے پارٹ کے اسی اور ایک ایک پھندہ ہم نے اس میں بھی فالتو رکھا جو یہ سینٹر کا تھا یہ الگ ہی رہا ہمارا تو فورٹی ون ہمارے اس میں اگلے پارٹ میں رہے ہیں اور فورٹی ون پھندے ہمارے پچھلے والے پارٹ میں رہے ہیں تو بیس پھندے ادھر رہے ہیں بیس ادھر رہے ہیں 20 کا سینٹر کا فندہ یہ الگ ہی رہا پھر ہم نے اس میں 20 فندے جو ہے ہمارے دیکھیں جب ہمارے یہ 20-20 فندے رہیں تو ہمارے اس میں 25 فندے sorry 25 فندے دونوں پارٹ میں میں نے لیے ان میں اور بعد میں ہم نے 10 ادھر بڑھا دیئے تو یہ ہمارے ٹوٹل 71 فندے ایک پارٹ میں ہو گئے تو آپ نے 25 فندے ادھر رکھنے ہیں 25 فندے ادھر رکھنے ہیں اور 30-30 فندے دونوں آستین کے تھے جس میں سینٹر کا فندہ لگھی رہے گا 15 اس سائٹ رکھے میں نے 15 اس سائٹ رکھے اور یہ 31 فندہ یہ سینٹر کا فندہ ایکسٹر رہے گا تو اس میں آپ نے 15 فندے ادھر رکھنے ہیں 15 ادھر رکھنے ہیں تب یہ ہمارے پوری آستین کے جب آپ نشان لگاؤگے فندے باٹوگے تو یہ آپ نے 31 فندے رکھنے ہیں دونوں آستین کے 31 ادھر اور 31 ادھر 31-31 اور ادھر 41-41 25-25 پھر آپ 10 فندے ادھر بڑھائیں گے 10 فندے ادھر بڑھائیں گے ٹوٹل ہمیں یہ 70 فندے کرنے ہیں 71 فندے ہمارے ہو جائیں گے تو 45 ادھر رہیں گے 25 یا آپ نے ادھر لیں گے 25 آپ ادھر لیں گے ایک حصے میں اگلے پارٹ کا دیکھیں یہ حصہ یہاں سے یہاں تک ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے 25 فندے ہیں یہ ہمارا سینٹر کا فندہ ہے یہ والا پھر 25 ادھر اس سائیڈ دونوں سائیڈ ہو گئے یہ ہمارے یہ ہو گا ہمارے 51 51 ہمارے یہاں کے ہو گئے اب ہمیں اس میں 10 فندے ہمارے جب ہم یہ یہاں سے بھننا سٹارٹ کریں گے بتاؤں گے آپ کو کس طرح سے بھنیں گے ہم تو دیکھیں یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ یہاں پر یہاں تک یہ ہمارا آستین کا منڈا بن جائے گا کیونکہ یہ ہمارا آستین میں اتنا حصہ جڑے گا جب ہمارے تو اتنا اتنا یہ منڈے میں جائے گا یہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ سے ہی فندے بڑھانے ادھر سٹارٹ کرنے ہیں تو 10 فندے ادھر بڑھا دیئے میں نے اور 10 ہی فندے ہم نے ادھر بڑھا دیئے تو 51 فندے ہم نے رکھے تھے اس میں تو ہمارے 71 فندے اس اگلے پارٹ کے ہو گئے 71 ہی ہمیں اس والے پارٹ میں کرنے ہیں اور آپ نے 10 دس ہی فندے دونوں آستین میں بڑھانے ہیں ادھر اور ادھر تو ہمارے 31 تو تھے اس میں اور جب ہمارے یہ 10 اور 10 20 فندے بڑھ جائیں گے تو یہ ہمارے 51 فندے آستین کے ہو جائیں گے دونوں آستین ہو گے تو چلیے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ فندے ہم کس طرح سے یہ بڑھائیں گے کیونکہ دونوں سائٹ کے فندے ایک ہی بھار میں نہیں بڑھیں گے الگ الگ ہمیں بڑھنا ہوگا تو چلیے اب میں یہ مار کھٹائے دیتی ہوں اب ان والے فندوں کو آدھے کو آدھے فندے ہمارے یہ سینٹر سے پہلے فندے یہ سینٹر کا بھی اس میں لیں گے لیکن اس والے کے ساتھ میں نہیں لینا ہے سینٹر کا فندہ تو چلیے میں یہ والے فندے دوسری سلائی پر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہمارے یہ فندے بڑھیں گے بنا جائے گا اس سلائی پر لینے ہمیں اس سینٹر تک کے فندے میں یہ نکال دہی ہوں اس سلائی سے کیونکہ ادھر سے اٹھانے ہیں ہمیں یہ فندے سب کو ہی باہر نکالنا ہوگا یہ دیکھئے اب ہمیں اس سلائی پر یہ فندے سب لے لینے ہیں کیونکہ ادھا کورنر سے یہ فندے ہمیں اٹھا کر چلنے ہیں تو سینٹر کی طرح سے ہمیں یہ خود دیکھے گئے تو دیکھیں گئیز یہ میں نے سلائی پر اٹھا لیے یہ کنارہ ہے دیکھیں جہاں سے ہمارا یہ اوپر سے کنارے پر سے ہوگا سینٹر کا فندہ نیچے جہے گا بیچ میں تو دیکھیں اب کس طرح سے ہمیں کرنا ہے ایک فندہ ہم پہلے بنیں گے اور اور اسی فندے کو دوبارہ سے بنیں گے دیکھیں اس طرح سے کیونکہ ہمیں یہاں پر ایک فندہ بڑھانا بھی ہے دیکھیں ایک سے ہم نے دو فندے بنا دیا اب ہم سیدھی سلائی پر یہ فندہ بھی اٹھاتے چلیں گے ساتھ میں اور سیدھی پر یہ فندہ بڑھائیں گے اُلٹی پر کوئی فندہ نہیں بڑھائیں گے اب دیکھیں ہمیں ان دونوں ہی فندوں کو بھوننا ہے ان دونوں ہی فندوں کو بنیں گے ہم اُلٹا بنیں گے اُلٹی سے لائی ہے دیکھیں ایک بھنا گیا یہ ہم نے دو بن دیئے اب پھر سے ہم اس کو سیدھ کر کے لائیں پہلے ان دونوں ہی فندوں کو بنیں گے دیکھ اب ایک ایک پھندہ یہ اٹھائیں گے ساتھ میں یہ والے لیں گے تو اس یہاں پر جب سیدھی سلائی تھی تو ہمیں اتھر크 بھی ایک پھندہ بڑھانا تھا تو پہلے اس پھندے کو دوبارہ سے بننے دکھائیں دیکھیں بن لیا پھر سے اس پھندے کو بننے ایک اِدھر بڑھ گیا دیکھیں دو پھندے پھندے بڑھ چکے ہیں اب اتھر چکے ہیں اب اس والے کو بننے گے پہلے اپ ساتھ میں یہ ایک پھندہ اٹھاتے ہوئے چلیں گےaker zwei سیدھی اب اُلٹی سلائی آئی ہے تو اُلٹے کو ہم اُلٹا بُنیں گے چاروں فندے ہمارے اُلٹے بُنیں جائیں گے یہ دیکھئے اب سیدھا کریں گے اس کو پھر سے اب سیدھی سلائی پر پھر ایک اِدھر ہمارا فندہ بڑھنا ہے دو فندے بڑھ چکے ہیں ایک اور بڑھ جائے گا تو تین ہو جائیں گے دس فندے ہمیں بڑھانے ہیں ہر سیدھی سلائی پر ایک فندہ اِدھر بڑھانا ہے یہ دیکھئے اب ان فندوں کو بون کر لائیں گے پہلے ساتھ میں اب اس سلائی پر سے یہ والا فندہ اٹھائیں گے ایک ایک فندہ ادھر کا بھی اٹھتا رہے گا اب پھر سے ہم اُلٹا کریں گے اس کو پھر سے ان فندوں کو اُلٹا بون کر لائیں گے دیکھیں پھر سے ہماری سیدھی سلائی آئی ہے پھر سے ایک فندہ ادھر بڑھائیں گے چار فندے ہو جائیں گے ہمارے دس بڑھانے ہیں یہ دیکھیں ایک اور بڑھ گیا تو چار فندے ہمارے بڑھ چکے ہیں اب ان فندوں کو بونیں گے اب ساتھ میں یہ والا فندہ اٹھائیں گے سلائی پر سے یہ فندے ایک ساتھ نہیں بونے جانے ہیں اسی طرح سے ایک ایک فندہ اٹھنا ہے ہر سیدھی سلائی پر پھر سے اُلٹا کریں گے پھر سے یہ فندے بونیں گے اچھا فرسٹ والا فندہ بھی بوننا ہے آپ نے ایسے ہی نہیں اُلٹا کرنا ہے سلائی پر یہ جو ہے یہ والا بہت ہی ٹیپیکل ہے یہ بوننی لیکن بہت ہی خوبصورت یہ کارڈگن لگتا ہے جب ایک بار بون لو تو یہ آرام سے بوننا جائے گا دیکھیں پھر سے سیدھی سلائی کی ہم نے پھر سے ایک فندہ بڑھائیں گے ابھی چار بڑھے تب یہ ہمارے پانچ ہو جائیں گے اب بڑھا کریے پانچ فندے ہی دھر بڑھ چکے سارے فندے بونیں گے یہ والے جو سلائی پر ہم بون رہے ہیں اب یہ والا فندہ بونیں گے ایک ادھر سے لے لیں گے یہ فندہ اب دیکھیں پھر سے اُلٹا کر لیا میں نے اس کو اب یہ اُلٹی سلائی ہے پھر سے سیدھی سلائی آئے ہیں یہ پانچ فندے بڑھے تب کی بار یہ پھر ایک بڑھاؤں گی تو چھے ہو جائیں گے ہر سیدھی سلائی پر ہی ہم فندہ ادھر بڑھا رہے ہیں اور ہر سیدھی سلائی پر ہی اس پر ادھر سے ایک فندہ اٹھا رہے ہیں تبا کر یہ ہمارا پورا ایک سار ہوگا اسی طرح سے بون کر دیکھیں دیکھیں اب یہ بڑھا پانچ فندہ اٹھایا اب پھر سے اُلٹا کر لیا پھر سے سیدھی سلائی آئے ہیں چھے بندے بڑھے ہیں اب کی بار یہ ساتھ وہ بندہ ادھر بڑھ جائے گا دیکھیں اس کو نکال لے گا نہیں اس میں سے پھر ایک فندہ بڑھائیں گے ساتھ تھندے ہو چکے ادھر ہمارے اب دیکھیں یہ والا فندہ پھر ایک ادھر سے لے گئے ساتھ میں پھر سے اُلٹا کریں گے اُلٹا بنیں گے پھر پہلا فندہ بڑھنا پھر پہلا فندہ بڑھنا دیکھیں اب سیدھا کیا ساتھ بندے تو ہمارے در پڑھ چکے ہیں آپ کی بار جب ہم بڑھائیں گے تو آٹھوہ فندہ ہے یہ دیکھیں اس کو نکال لیں گے پھر سے اسی فندے کو بڑھنا دیکھیں آٹھ فندے ہمارے دیکھیں 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 اُلٹا کیا ہمارے 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 نائن فندے بڑھ چکے ہیں ایک فندہ ہمارے بڑھائیں گے سب جگہ بڑھائیں یہ نہیں کہیں زیادہ بڑھا دیئے کہیں کم برابر رکھنا ہے اور اگر بارہ بڑھا رہا ہے تو بارہ ہی بڑھائیں گے گیارہ بڑھا رہا ہے تو گیارہ بس برابر رکھنا ہے جتنے ہی فندہ آپ بڑھائیں گے اب دیکھیں ہی فندہ اٹھا لیں گے ساتھ میں ادھر کا کیونکہ یہ اس طرح سے آرہا تھا اس طرح سے اس طرح سے تھا تو اب اسے برابر کرنے کے لئے اس طرح سے بڑھنا ہے یہ ہمیں یہ ہمارا سب برابر ہو جائے گا یہ دیکھیں گے اب ادھر بس ہمارا یہ لاسٹ بھندہ بڑھے گا پورے ٹین ہو جائیں گے بس پھر ہم یہ بڑھانا بند کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہمارے ادھر یہ ٹین بھندے بڑھ چکے ہیں اب بس ہمیں ہر سیدھی سلائپر یہ ادھر سے ایک فندہ اٹھانا ہوگا یہ جو ہم سلائکہ لے رہے ہیں جو ہمارے سلائپر تھے اب ہمیں کوئی فندہ نہیں بڑھانا ہے اس سائیڈ دس فندے ہمارے پورے بڑھ چکے ہیں دیکھیں اب یہ اٹھائیں گے بس اب ہر سیدھی سلائپر یہاں سے فندہ اٹھانا ہے ادھر کوئی فندہ نہیں بڑھانا اب اُلٹا کیا اب ہر سلائپر چکے ہیں وہوں کو وہاں range دیکھیں ہمارے دس پندے یہ بڑھ چکے ہیں اب ہمیں کوئی پندہ نہیں بڑھانا اب ہمیں ایسے ہی بھونتے جانا ہے ان پندوں کو تو یہ جو حصہ ہے یہ الگ ہو جائے گا اب ہمارا یہ اس طرح سے ایک سار اگدم ایکول چلے گا یہ والا حصہ اور جتنا یہ دس پندوں کا بڑھا ہوا ادھر بڑھا ہوا حصہ یہ ہمارا آستین کے ساتھ میں مونڈے کے ساتھ جڑ جائے گا جب ہم اس کارڈگن کی سلائی کریں گے بس اب ہمیں ادھر سے پھندہ ایک ایک لے کر چلنا ہے جو ہمارے سلائی پر ہیں اب دیکھے یہ پھندہ اٹھا لیں گے دھر سے بس اس طرح سے اب ہمیں یہ ہر سلائی پر ان پھندوں کو لینا ہے تو میں یہ پہلے یہاں تک پورے بھون لاؤں تب میں آپ کو اس سائیڈ کا حصہ دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے سٹارٹ ہوگا سٹارٹ کر کے دکھا دوں گی بھونہ تو سیم اس طرح سے ہی جائے گا جس طرح سے یہ بھونہ گیا ہے ہمارا حصہ یہ تو میں یہ والے سب فندے ہر سیدھی سلائی پر ایک ایک فندہ یہ لیتی جاؤں گی اب میں یہ پورا کرنا ہوں اس کے بعد میں آپ کو پھر دکھاؤں گا ہر ایک فندہ لینے کے بعد ہمیں اسے پلٹ کر اُلٹا بھوننا ہوتا ہے تو یہ کمپلیٹ کرنا ہوں میں دیکھے گائز یہ میں نے پورے فندے بھون دیئے ہیں لیکن اب یہ سارا ہمارا یہاں سے بلکل اکسار بن کر آیا ہے کیونکہ ایک ایک فندہ ہی بھونتے گئے ہم ہر سیدھی سلائی پر اور یہ سینٹر والا فندہ میں نے نہیں بھونہ ہے یہ اسی طرح سے سلائی میں رہے گا جب ادھر کے بھی ہمارے اسی طرح سے میں بھون لاؤں گی تب یہ ساتھ میں پورے ایک ساتھ فندوں کے ساتھ بھونہ جائے گا تو چلیے اب ادھر والے فندے ہم نکالتے ہیں اسی طرح سلائی پر لیں گے جس طرح سے ادھر کے لیے تھے یہ سارے یہ کیونکہ ہمیں یہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے بس اتنا دھیان رہے آپ یہ سینٹر کے فندے کے پاس سے نہیں بھونہ سٹارٹ کریں گے ورنہ سب گڑھ بڑھ ہو جائے گا یہ ادھر کنارے سے بھونہ جائے گا جس طرح سے یہ بھونہ گیا ہے یہاں سے اوپر سے تو یہ فندے میں سب دوسری سلائی میں کرلوں ہوں اس سائیڈ سے ہمیں فندے نکال لینے ہیں یہ سب فندے نکلیں گے سلائی سے تب ہی ادھر سے لیے جائیں گے جتنے ہمارے اگلے پارٹ کے ہیں ہمارے سائیڈ سے اٹھانے ہیں اس سلائی پر جدھر سینٹر کا فندہ ہے کیونکہ ہمیں ادھر سے فندہ بھوننا ہے کورنر سے بس ادھر کا ایک دو فندہ دکھاؤں گے میں آپ کو اسی طرح سے بھونے گا جیسے میں نے آپ کو ادھر پورے دس فندے دکھا دیئے ہیں اس سائیڈ بھی ادھر سائیڈ پر دس فندے پورے کمپلیٹ کرنے ہوں گے بڑھانے ہوں گے اور پھر اس پر سلائی پر ایک فندہ ادھر سے بھونتے جائیں گے دیکھیں ہمیں سب فندہ اس پر لے لیے ہیں یہ دیکھیں گائز ادھر سے ہمارا یہ اُلٹی سلائی پر ہوگا کیونکہ اُلٹی سلائی آ رہی ہے سائیڈ پر ہماری تو ادھر سے ہم اُلٹی سلائی پر اس کو بھونیں گے دیکھیں پہلا فندہ اس سلائی سے بھون لیں گے ادھر جو سلائی ہے ہماری دیکھیں اُلٹا فندہ بنا اس کو نکالیں گے نہیں کیونکہ یہیں سے بڑھانا ہے ادھر فندہ دس فندے اسی طرح سے بڑھیں گے جس طرح سے ادھر بڑھائیں اب ادھر ہماری یہ ہر اُلٹی سلائی پر فندہ بڑھے گا اور اُلٹی سلائی پر ہمارا یہ ایک ایک فندہ ادھر سے لیا جائے گا تو دیکھیں پہلے ان فندوں کو ہم سیدھا بھونیں گے دونوں کو پھر سے اُلٹا کیا اب پہلے ایک فندہ ادھر بڑھائیں گے یہاں پر دیکھیں اس فندے کو نکالیں گے نہیں دوبارہ سے اس فندے کو بھون کر ایک فندہ بڑھا دیں گے ہماری سائٹ دو فندے دیکھیں بڑھ چکے ہیں یہ بھونہ ساتھ میں یہ والا فندہ اُلٹائیں گے ایک پھر سے پلٹیں گے ان چاروں فندوں کو سیدھا بھونیں گے پھر سے پلٹیں گے اُلٹی سال آئی ہے ہماری پہلے ایک فندہ یہاں پر بڑھائیں گے دو بڑھ چکے تھے اب یہ تیسرا فندہ بڑھے گا ہمارا دیکھیں تین فندے ہمارے یہ بڑھ چکے ہیں اب یہ فندہ لیں گے ساتھ میں پھر سے پلٹ کر ان کو سیدھا بھونیں گے تو بس اسی طرح سے یہ بھونہ جائے گا جب ادھر ہمارے دس فندے پورے بڑھ جائیں گے تو بس بند کر دینا ہے بڑھانا بس پھر یہ ہی والا فندہ ہر اُلٹی سالائی پر ادھر سے اس سالائی پر سے لے لے کر بھونتے جائیں گے تو میں آپ کو ادھر کے حصے پر دکھا چکے ہوں میں نے آپ کو اس لئے دکھایا کیونکہ یہ اُلٹی سالائی پر بھونہ جانا تھا دیکھیں اب پہلا فندہ بھونہ یہ ہمارے چار فندے دیکھیں اب یہاں پر بڑھ گئے جدھر سے ہم بڑھا رہے ہیں فندہ اس سالائی پر ہمیں ادھر سے بھی ایک ایک فندہ لیتے جانا ہے کیونکہ ایک ایک فندہ لے کر ہی ہمارا یہ سب ایک سار بن کر آ رہا ہے دیکھیں پھر سے پھلتیں گے اُلٹی سالائی آئی ہے چار فندے تو بڑھ چکے ہیں یہ پانچ ہوئے فندہ بڑھے گا بس یہ پانچ ہوئے تک ہم آپ کو دکھا رہے ہوں پانچ فندے آپ کچھ سے بڑھاؤ گے بددس فندے جب ہو جائیں تو ادھر بڑھانا چھوڑ دینا ہے بس اس سائٹ سے ہی بھونہ جس طرح سے ادھر سے ایک ایک فندہ ہر اُلٹی سالائی پر اُٹھ رہا ہے اُس سائٹ پر ہم نے سیدھی سالائی پر تھا ہمارا تو سیدھی سکتیا تھا ادھر اُلٹی پر ہے اب دیکھیں یہ والا فندہ ایک لے لیں گے ساتھ میں پھر سے پلٹ کر بس سیدھی سالائی پانچ فندے ادھر بڑھ چکے ہیں اب پانچ آپ کو اپنے آپ بڑھانے ہیں دس فندے جب ہو جائیں تو بس بڑھانا چھوڑ دینا ہے بس پھر ادھر والا ہی فندہ ہر اُلٹی سالائی پر ایک ایک کر کے ساتھ میں ملتے ہوئے جانا ہے یہ دیکھیں جب یہاں تک میں کر لاؤں گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں گائز میں نے یہاں پر سالائی پر جو فندے اُٹھا رہے تھے لاؤں کا فندہ لے لیا ہے اب ہم اسے سیدھا نہیں بنیں گے بس اب ہم اس سب فندوں کو ایک ساتھ اس سینٹر کے فندے کو ان فندوں کو ایک ساتھ یہاں سے ٹائٹ سا کر کے بن دیں گے پوری سلائی اُلٹی بنے گی بس پھر ہم یہ اُلٹی اور سیدھے سلائیاں اس کی بھنتے رہیں گے جہاں تک ہم نے ڈیزائن بنایا ہے وہاں تک یا پھر آپ چاہیں تو پورے میں بھی ڈیزائن ڈال سکتے ہیں میں نے ایک بیل سی دی ہے بس پھر ہم یہ اُلٹی اور سیدھے سلائیاں بناتے رہیں گے اس کی یہ ہمارا سب ایک جگہ یہ فندے ہو چکے ہیں دیکھیں اس طرح سے بس کتنے اِنچ کا میں نے نیچے گیپ دیا ہے جو میں نے یہ ڈالی ہے بیل میں آپ کو دکھایا دیتی ہوں دیکھیں یہاں سے دو اِنچ دو اِنچ کا یہ گیپ آیا ہے یہاں پر یہ دے کر ہم نے اُلٹی اور سیدھے سلائیاں بنی ہے بس یہ دو اِنچ تک اس کے بعد میں نے دیکھیں تین اِنچ قریب تین اِنچ کا میں نے یہ یہاں پر یہ ڈیزائن دیا ہے اور دیکھیں بورڈر دو اِنچ دو اِنچ کا میں نے یہاں پر یہ بورڈر کیا ہے پوری ٹوٹل جو ہماری یہ اس کی لمبائی ہے قریب تہرہ اِنچ ہے تہرہ اِنچ کی رکھی ہے میں نے آپ اپنے بیوی سے ناپ لیں تہرہ نہیں سوری دیکھیں چودہ اِنچ چودہ اِنچ کے قریب یہ ہماری اس کی لمبائی ہے یہاں تک اب دیکھیں گائیز ہمیں اسی طرح سے بس اس آستین کے پھندے نکالنے ہیں جس طرح سے یہ ہم نے اگلا ایک پارٹ کے وہ حصے کے بتائے ہیں سیم طریقے سے بس اب آستین ہماری بنے گی چلیئے میں آستین کے پھندے بھی ایک دو پھندے آپ کو لکھائے دیتی ہوں آستین کے پھندے بھی ہمیں کسی دوسری سلائم میں لینے ہوں گے ایک حصے کے جہاں سے سینٹر کا پھندہ ہے اس سے پہلے پہلے سینٹر کا بھی اسی میں سینٹر کا ہم یہاں پر چھوڑیں گے سب پھندوں کو ہم دوسری سلائم میں ڈالیں گے یہ دیکھئے سب دوسری سلائم میں ڈال لیے ہیں دیکھئے دیکھئے اُلٹی سلائم میں ہم اسے بنیں گے اُلٹی سلائم میں ہماری آ رہی ہے دوسرا دھاگا یہاں پر لگا دیں گے ہم نیو دھاگا یہ دیکھئے ایک بار اس پھندے کو بھنا نکالیں گے نہیں دوبارہ سے اس پھندے کو بھنیں گے کیونکہ ہم اسی طرح سے آس 3 میں بھی 10 پھندے بڑھانے ہیں یہ 10 پھندے تو ہمارے آس 3 کے دونوں سائٹ 10 پھندے تو یہ 8 جگہ ہمارے 10 پھندے بڑھ رہا ہیں کیونکہ آس 3 میں 10 پھندے اور پڑھ جگہ 20 پھندے بڑھ رہا ہیں کیونکہ یہ ہم مونڈا بنا رہے ہیں آستین کا دونوں سائیڈ پر اب دیکھیں دو فندے ہیں یہ دونوں کو ہم ایک ساتھ بونیں گے اب دیکھیں پھر سے اُلٹی سلائی آئی ہے اُلٹی سلائی پر پھر سے پہلے یہاں فندہ بڑھائیں گے دوسرا فندہ بڑھے گا یہ ایک تو بڑھا چکے ہم اسے نکالیں گے نہیں اسی فندے کو ہم بون دیں گے دیکھیں دو فندے ہو گئے ہمارے اس کو بنا اور ایک فندہ بھی ہاں سے اُٹھا لیں گے بس اسی طرح سے ہمارا یہ بڑھتا جائے گا دیکھیں چاروں فندے ہم نے بڑھ دیئے پھر سے ہم اسے پلٹیں گے اُلٹا ہی ہے پہلے ہاں پر ہم یہ تیسرا فندہ بڑھائیں گے دیکھیں بنا فندہ ایک یہاں سے بڑھا کر تیسرا فندہ ہم نے یہ بڑھا دیا تین فندے ادھر بڑھ چکے ہیں اب پہلے ان فندوں کو بون کے لائیں گے یہاں تک پھر ہم نیکسٹ سلائے والا فندہ لیں گے یہ والا فندہ اس طرح سے یہ ٹوٹل دس فندے ادھر بھی بڑھانے ہیں ہمیں تو اب گائز ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے یہ میں بتا چکی ہوں اسی طرح سے آپ جب ادھر دوسری آستین کا حصہ یہ بنائیں گے یہاں تک تو یہاں سے آپ یہ ادھر اُلٹا کر لیں گے کیونکہ یہ سلائے جو ہے اس میں سے نکال کر فندوں کو دوسری سلائے میں ڈالیں گے اس سائٹ سے سلائے میں ڈالنا سٹارٹ کریں گے جدھر سینٹر کا فندہ ہے یہ والا بھرنے والا حصہ رہے گا تو گائز یہ آپ کا پارٹ ون رہے گا اس کارڈیگن کا پارٹ ٹو میں میں آپ کو اس کا ڈیزائن بھی دکھاؤں گی بنا کر کس طرح سے یہ ڈیزائن بنے گا اب تو میں نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ کس طرح سے یہ فندے بڑھ رہے ہیں اور بورڈر کیسے بنایا ہے اور سلائی کیسے ہوگی اس کارڈیگن کی وہ میں آپ کو پارٹ نمبر ٹو میں دکھاؤں گی تو تو گائز کیسا لگا آپ کو اس کارڈیگن کا ڈیزائن مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تب ہی میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل پائے گی میری نیکسٹ ویڈیو آنے تک